نیہا خان نے بولا کہ میں تھوڑا ٹینسن میں ہوں اس لیے ہو گیا مجھ سے میرے اخلاف کر آگیا یہ سب پتہ نہیں کس نے کورونا جیسی مہاماری میں جب دیش کے ناغرک وائرس کے کہر سے دن رات موت کے آگوش میں سما رہے ہیں ایسے میں یوپی کے علیگڑ میں ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جمالپور پی ایچ سی کی ای ای نیہا خان نے کورونا ویکسین لڈیڈ سیریز کو کودیدان میں فیک دیا اس بات کی دوائی نیہا خان کے ساتھ اسپطال کا سٹاک دے رہا ہے وہ یہ تھا کہ میں بیریفائی کر رہی تھی وہ نیہا خان ہے وہ بیکسیلیشن کر رہی تھی اور جب بیکسیلیشن ہو رہا تھا تو ساتھ میں یہ انو این ایم ہے وہ بھی کام کر رہے تھے ساتھ میں انہوں نے دیکھا کہ جو نیہا خان ہے وہ بار بار انجیکشن لگا رہی ہے لیکن میڈیسی پسٹ نہیں کر رہی ہے تو انہوں نے ٹوکا بھی نیہا کھانے بولا کہ میں تھوڑا ٹینسن میں ہوں اس لیے ہو گیا مجھ سے بار بار ٹوکے جانے کے بعد جب ٹوکا ہے تو اس نے میرا کو بولا ہے کہ سونم تم ادھر آ جاؤ میں کام کرتی ہوں تو بس اس کے بعد تو یہی ہے سب کچھ ایک پیشینٹ نے بھی تھوڑا کہا سنی ہوئی تھی اس بات کو لے کے کہ آپ پوچھ نہیں کر رہے ہوں کیا کارن رہا یہ تو پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا ٹینسن تھا یا کچھ بھی اس کا ریزن تو مجھے بھی نہیں بتا یہ کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ چیز کس کو فسانے کے لیے ہے کیا ہے سٹاپ کا آروف ہے کہ نیہا خان نے مون خراب ہونے کا حوالہ دے کر بجائے ٹیکہ لگانے کے لوڈڈ انجیکشن کی پین توڑ کر کو کوڑے میں فینک دیئے وہی پورے ماملے پر نیہا خان کا کہنا ہے کہ مجھے فسایا جا رہا ہے میرے خلاف ساجی شرچی جا رہی ہے مجھے نہیں پتہ اس بارے میں مجھے کوئی ناؤلیج نہیں ہے مجھے تو بس ساڑک جس ٹیم آپ انجیکٹ کر رہی تھیں پبلک کو جی اس ٹیم کتنے لوگ آئے تھے اور کتنوں کو آپ نے انجیکٹ کیا مجھے نہیں پتہ اس بارے میں مجھے کوئی ناؤلیج ہی نہیں ہے میں تو اپنا تین چاڑے تین مجھے اپنا ویچنیشن کمپلیٹ کر کے چلی گئی تھی میں پالیگڑ کے سی ایم او ڈاکٹر بھانو پرتاب کلیانی نے کہا کہ دوشی پائے جہانے پر کٹھورتم کاروائی کی جائے گی برحال جو بھی ہوا لیکن انجیکشن تو کوڑے میں ملے ہیں ایسے میں آپدا میں بھاگوان کہے جانے والے ڈاکٹر اگر موڑ خراب ہونے کا حوالہ دے کر ایسی حرکت کریں گے تو کورونا مکت بھارت کا دعویٰ تو کمجور ہوگا ہی بیرو ریپورٹ بیزیٹی نیوز